آج سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پر مسلسل گیا مجھ کو انشور سے آزاز کر آئے گئے عمران خان کا لوگمت سکھ مقامات پر خطاب کام دینا رات ہیں کہ ہم انسان ہیں بھیر بکیان ہی انسانی پوشن میں انصاف ہوتا ہے ہمارا ہوا ہے انصاف ملے آزم سوال کی جو اپیلی کی اس پر چیف رسٹس ایکشن لے جو جو اپیلی نہیں کہے تو کم کریں ملے ڈاکو ایسی سرے کے لائن موسیقی 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 مزاکرات کے لئے تیار ہیں حکومت الیکشن کی تاریخ پر اعلان کرے تب ہی مزاکرات ہوں گے کہتے ہیں عمران خان سارے شوق پورے کر لیں اب مزاکرات نہیں ہونے والے پنجاب حکومت کا سی سی پیو لاہور پنجاب حکومت کی خدمات وفاق کے سپر کرنے سے کار سیکریٹری سارے پنجاب میں تابشمنٹ دیویجن کو فکر کر دیا فتہ کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ سکھ یاتریوں کی آمد اور تبلیغ اشتماع کی سیکیورٹی کے لئے سی سی پیو درکار ہے وزیرالہ پنجاب 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 میں رکھنا چاہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کا فیصہ موطل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی ناہلی کے خلاف درخواست پر سماعت پیر کو ہوگی عمران خان کا اہل قرار دینے کا حکم چیلنج کر رکھا ہے وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا سیکیورٹی اہلکاروں کے شہادت پر اظہار افسوس دہشتگردی کو جرس سے اکھار نکاز خاران میں ثابت چیف جسٹس ملوچستان ہائی کورٹ کو شہید کرنے والا دہشتگرد گرفتہ موٹر سائیکل دسی بوم اور موبائل فون برامر ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق شفقت اللہ یعنی مزہی نے جرم کا اطراف کر لیا ملزم کو پڑیسی ملک سے قتل کے احکامات ملے تھے کراچی میں ڈاکو نے ایک اور شہری کی جان لے لی گلستانی جوہر میں ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان قتل شہریوں کی تشدد سے ایک ڈاکو بھی ہلاک دوسرا فرار پاکستانی شہری سیف اللہ پراچہ سترہ سال بعد دونتادہ موبے جیل سے رہا ہو کر وانگستان پہنچ گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیف اللہ پراچہ کی واپسی کے انتظامات رزارت خارجہ اور دیگر اداروں نے کیے وزیر خارجہ بلاوال بھٹو نے کہا خوشی ہے بیرون ملک جیر حراست شہری اپنے خاندان سے مل گیا موسیقی